نمسکار سواگت ہے آپ کا ٹی وی نائن بارتوش کے اس میگا پولٹیکل شو میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ڈلی کا جنتر منتر پچھلے کچھ دنوں سے لگتار چرچہ میں ہے وہ اس لیے کیونکہ دیش کے کچھ بڑے پہلوان بی جے پی کے سانسد اور کشتی سنگ کے ادکش برج بھوشن شہران سنگھ کے خلاف یون اتپینن جیسے گمبیر آروپوں کے بعد دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ چرچہ ویوادوں میں بدل چکی ہے ویواد اس لیے کیونکہ جنتر منتر میں انٹری ہو چکی ہے کچھ کسام نتاؤں کی کھاپ پنچائتوں کی اور ایک ایسے نام کی جسے پسلے کچھ سال میں پورا دیش جان چکا ہے تو آج اس شخصیت کو ٹی وی نائن بارتوش کے اس ہائی ٹیک سٹوڈیو میں بلاتے ہیں جو اپنے تیکھے بیانوں سے دیش کی سرکار پر کرتے ہیں زوردار اٹیک ادھر دیکھئے آج دیش کے پانچ بڑے سمباتکوں کے سوالوں کا سامنا کرنے آ رہے ہیں ادھر دیکھئے میرے ساتھ ہیں یہاں پر کسام نتاؤں راکیش ٹیکیت جی سواگت ہے زوردار تعلیوں سے راکیش جی کا سواگت ہے راکیش جی ٹی وی نائن کے اس منچ پر ہماری یہ سینے پانچ ایڈرز ہمارے ساتھ ہیں آئیے بیٹھئے راکیش جی راکیش جی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت یہاں پر راکیش جی سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ لوگ گہ رہے ہیں کہ لڑائی پہلوانوں کی ہے اور کشتی سنگ کے ادھیکش کے بیچ کی ہے آپ کون آپ کھاں کھاں میں پہلوان آتھے کہاں سے گاؤں سے اور پھر ہمارا کام تو ہے جس پہ بھی اپتہ چار ہوگا ہم اس کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے ہم ہاری ہوئی سینہ کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں جیتوالے کے ساتھ سبھی ہوتے ہیں ہار کا ساتھ کھوڑ دے گا پہلوانوں نے دھرنا دیا سپریم کورٹ نے چندہ بھی جتائی ڈلی پولس کو ایف آئی آر درج کرنے کا آدیش بھی دے دیا اب جانچ ہو رہی ہے تو کھاپ اور کسان نیتاؤں کا کیا کام اس میں کون سے ہارے ہوئے نیتاؤں یہاں پر پہلے کھاپ کا اگر اتھیاس پڑھ لوگے تو کوئی دکت دیش کو آئے گی نہیں کھاپ کا اتھیاس پڑھنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ریپورٹ درج ہونے کے بعد میں کیا دیش میں کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی اگر نہیں ہوئی تو ان کی بھی بت کرو اگر گرفتاری ہوئی ہے تو اس کی کیوں نہیں گرفتاری ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اپنے لوگوں کے ساتھ میں لیبرال رہتی ہے یہی میں ایسی دینا چاہتے ہو یا یہ دینا چاہتے ہو کہ آپ ہمارے ساتھ میں آؤ کوئی بھی کرم کانڈ کرو اور آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ پارٹی جویننگ کر لو ہم نے تو بار بار کا کہ ایک تابیج ہے وہ آپ گلے میں پہر لو کالا دھاگا ہوگا تھوڑا سا یہاں یہ بٹن کھلا ہوا رہا ہے چیئے وہ دیکھڑا چیئے وہ کمل کا فول ہے تو آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا جو آج کل کے جو یہ بھوت پریت ہے آج کل کے جو ایڈی ایر پولیس پرساسن یہ کوئی تگ نہیں کرے گا یہاں اس کو ڈالو آپ لو کھٹ کوئی تگ نہیں کرے گا آپ کو یا آپ یہ میسی دینا چاہتے ہو بھئی ایف آئی آر درج ہوئی بچوں نے یون سوشن کے ایف آئی آر کری اور وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے سے اور اس کے بعد میں بھی گرفتاری ہوئی نہیں تو آپ کیا میسی دینا چاہتے ہو کیا دیش کو یہ دینا چاہتے ہو کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور ہمارے لوگ کوئی کچھ بھی کرے تو کچھ نہیں دیش میں آگا کیا دیش میں کوئی کانون میں بستا ہے آپ جو بتا رہے ہیں راکیش جی بتاؤ اس جانچ پر ان ساری چیزوں پر میں آؤں گا لیکن مجھے ایک چیز بتایا بتاؤ جہاں جہاں دیش میں جانچ میں دیری ہو گئی کیا وہاں پر راکیش ٹکیت پہنچ گئے یا یہاں پر ماحول بن گیا تھا سب کچھ ٹائٹ تھا اس لئے راکیش ٹکیت پہنچ گئے نہیں نہیں ماحول نہیں اتجار ہو رہا ہے تو ہم جائیں گے نیمہ کا آپ نے آندولن جرور دیکھا ہوگا وہ نیمہ ایک مسلم لڑکی تھی ایٹی نائن میں مجھے فنگر میں ٹکیت صاحب گھر سے اکیلے چلے تھے اور ان کے ساتھ میں جب وہاں اس مورچے تک گئے پیدا لگے تو قریب دس ہزار لوگ سابل تھے وہ چالیس دن آندولن چلا اور اس لڑکی کو نیائے ملا تو یہاں جاتیوں کا نہیں اس کا نہیں کسی کے خلاف اتجار ہوگا تو ہم وہاں پر جائیں گے دیکھئے سیدھا آروپ آپ پر یہ لگ رہا ہے کہ پہلوانوں کا جو دھرنا ہے اس کو راکیش ٹکیت نے ہائی جیک کر لیا ہے نہ ہم کسی کے دھرنے کو ہائی جیک کرتے ہم تو ایسی کام بہت ہے انہی کی کمیٹی ہیں وہ ہی بات چیت کریں گے وہ ہی اپنا فیصلہ کریں گے ہم ان کو بہار سے سپورٹ کریں گے کوئی دکھت اگر ان کو رات کو ہوگی تو ہم رات کو ہی پورا دیش ان کے لیے کھڑا ہویا ہے فیصلہ ہوئی ہی کریں گے لیکن اس میں ہائی جیک کے کہاں بھئی ساتھ لڑکیوں نے ایفیڈیوٹ دے دیئے تو اس میں ہائی جیک کا کہاں مطلب رہ گیا کیا بچوں کے ساتھ بے انساپنی ہونا چاہیے ہونا چاہیے اچھا دیکھیں آپ جو بتا رہے ہیں یہاں پر جتنے بھی ہمارے ساتھ آڈینس بیٹھیا آپ سبھی لوگ ایک تصویر کو دیکھیں گا راکیش جی میں یہاں پر آتا ہوں یہ تصویریں دکھا رہا ہوں یہ اس دن کی تصویریں ہیں جب اچھا خاصا جو دھرنا چل رہا تھا وہاں پر اس میں کیا کچھ ہونے لگ گیا دکھائیے یہ اس دن کی تصویریں سنوار کی ایک اچھے پھلے شانتیپور دھلنے کا کیا حال ہو گیا دیکھیں ذرا باپ پہلوانوں کے سمرتن میں آئے کسان سنگٹھن بیری کیڑ کی اوپر چڑھ گئے ہیں یہ کہاں سے شانتیپور دھلنے کا کیا حال کیا ڈکیٹ ساہب بتایا وہ کیا کیا ٹوٹیا بھئی ہے وہ کہاں ٹھیک کروایا ہے وہ ہم کو وہ مسٹریر وہ مسینری بھی دکھا دو کہاں ٹھیک ہویا یہ کیا ہے سنوارے یہ کیا ہے یہ شانتیپور تو نہیں ہے راکیشی جب روج آدمی آ رہے ہیں روج بیریگیٹنگ لگا رہے ہیں روج پھر یہ دکھانے کی کوشش کر دیکھ جی بیریگیٹنگ توڑ دیا وہ ٹوٹیا بیریگیٹنگ دکھا دو یہ کہاں جی کسی ایک بیٹ آپ ذرا دھیان سے دیکھیں بیریگیٹنگ توڑنے کے دو مطلب ہے یا تو بیریگیٹنگ کو توڑ دو تو وہ تو کٹر سے کٹے گی یا جو بیریگیٹنگ لگایا ہے اس کو توڑ کے آگے بڑھ جاؤ یہاں پر یہ دوسری تصویر دکھائی دے رہی ہے جب بھیڑ آ رہی ہے روج بھیڑ آ رہی ہے تو کوئی بیماری ہے کسی حقیب نے بتا رہا کیا کہ روج وہ لگائیں گے ارے جب بھیڑ آ رہی ہے تو اس کو ہٹا دو درواز جاہیں گے بھئی آپ ہیڑ اپنے ہاں پہ بھولوالو اور کہ لگے جی اندر آجو اور درواز جاہیں بند تو آدمی جائے گا کہاں کو یہ لگا کیوں رکھے تھے ایک یہ دکھانے کے لیے کہ کسان بیریگیٹنگ توڑ رہا کسان روجی بیریگیٹنگ توڑ رہا آپ لگا کیوں رہے بھئی ارے سر نیای ویوستہ کے لیے بیریگیٹنگ نہیں لگائی جائے گی اجا پھر نیای ویوستہ ہویا گیا ملہ ارے روج لگا رہے پچھلے پندہ دن سے لگا رہے بیریگیٹنگ یہ دکھانے کے لیے کہ سرکار ٹھیک ہے اور کسان بیریگیٹنگ توڑ رہے ہیں کسان نیو سینس کر رہے ہیں جب بھڑ آ رہی ہے وہ بھڑ گرودوارے سے چلی وہاں پہ بھڑ کو آ رہی ہے تو ان کو راستہ کہاں جائیں گے وہ اندر جائیں گے تو کہاں سے جائیں گے اور راستہ بتا دو آپ ہم کو اچھا ایک منتہ آپ نے تو یہاں پہ راستہ کی بات کی یہ جو چل رہا ہے ذرا میں اگلی تصویر دکھاتا ہوں دکھائیے ذرا اگلی بھی دکھاؤ اگلی تصویر دکھائیے آپ دکھاؤ موڈی تیری قبر خدوشی کے نعرے لگ رہے ہیں دیش کے پردھان منتری کے خلاف ایسے نعرے لگ رہے ہیں یہ پہلے تیری قبر خدوشی کے نعرے لگ رہے ہیں جس پردھرشن میں دیش کے پردھان منتری کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں سر پہلے بھی غلط تھا ابھی بھی غلط ہے مانتے ہیں کی نہیں آپ یہ صحیح غلط ہے مجھے بتائیے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک انڈویجل آدمی ہے یہ انڈویجل نہیں یہاں پہ کئی سارے لوگ دکھائی دینے انڈویجل میں چار دو مجھے ان چار انڈویجل کا بتائیے یہ صحیح غلط ہے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ روج آتے ہیں جس کے خلاف ہیں تو مرد آباد اور جند آباد کے نعرے اسی کے تو لگتے ہیں میں اپنے موں سے یہ سب نعرے کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں یہ آپ کو صحیح لگ رہا ہے آپ کیوں لوگ ہیں آپ کو تو بھئی سہیدری چار لاکھ روپے ملے آپ کیوں لوگ ہیں سر ایک بات بتاؤ یہ نعرے ٹھیک ہے دیش کے پردھان منتری کے لئے نعرے ٹھیک ہیں کی نہیں ٹھیک ہے پردھان منتری ہیں جب ان کے خلاف آ رہے ہیں پردھان منتری جن کا سپورٹ کر رہا اس کے روز کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں پردھان منتری جی کس کا سپورٹ کر رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیے میں آپ سے سیدھا پوچھا رہا ہوں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے غلط ہے ان چار لوگوں نے کیا صحیح ہے غلط ہے یہ کہہ رہا کہ چار لوگ جو آ رہے ہیں یہ کوئی صحیح مہتمہ تھوڑا ہے یہ آ رہے ہیں کسی کے ویروت مارے ہیں تو لگا دیا ہوں گے نارے یہ نارے ٹھیک ہے مگر ہم ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں ان کو کیا آپ ان ناروں کا گھنڈن کرتے ہیں ہم نے وہاں پہ کہا ہے کہ نارے نہ لگاؤں وہاں پہ اس طرح ہے کہ ہم نے وہاں پہ کہا بھی ہے لیکن کوئی آدمیارہ کیوں لگا رہا ہے کی بیرگیٹنگ سر آپ تو کہتے ہیں کہ بھوت اتار دیں گے آپ کہتے ہیں کہ وہ لاتھی چل جائے گی آپ کہتے ہیں بھکتل اتار دیں گے آپ تو یہ سب کہتے ہیں اچھا بھئی آپ ان کا پہلے مطلب بتا دوں مجھے بھوت اتارنے کا مطلب کیا ہے ہم نے یہ کہا ہے بھوت ہم نے ان کے نہیں کہا ہم نے کہا ہے کہ بھوت بہت دن میں اتارتا ہے جا کے اگر چپٹ جا کوئی تو اس کا جھاڑا لگوا ہوں گے یہاں لگوا ہوں گے دوائی لیں گے ڈاکٹرے کے جانگے تو کتنے دن میں اتریں تو یہ تو بھوت ہی تو ہے سرکار تو چپٹ رہی اب یہ کتنے دن میں اتریں گے بھائی اس کا تو پتہ دیا بھر جبوشر شنان سنگھ نے بھی آپ کی اینٹری ہوتے ہی ایک ویڈیو سندیش دیا ہے آہ بیجیا ایک بار ذرا وہ دکھائیے بھر جبوشر شنان سنگھ نے ان کی اینٹری ہوتے ہی راکیش جی کی ایک ویڈیو سندیش دیا ہے دکھائیے ذرا سکرین پر وہ دیکھتے ہیں ذرا اتر پردیش کی ہمارے نیتا راون ساہب عام آدمی پارٹی کی نیتا تم سے تو کوئی جمعیداری کی امید ہے نہیں ہریانہ کی جنتہ سے ہریانہ کے خواب پنچائت کے بجرگوں سے پہلوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ کیسا آروپ ہے نہ دن ہے نہ تاریخ ہے نہ پھوٹو ہے نہ بیڈیو ہے اور اس کے بعد بھی میں گالی سہ رہا ہوں یہ جو انہوں نے کہا ہے اس کے بعد بھی میں گالی سہ رہا ہوں برجبوشن شنن سنگھ کے خلاف سخت دھاراؤں میں کیس درج ہو چکا شکایت کرنے والے کھراریوں کی بیان درج ہو چکے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں سرکار کے خلاف ماحول بنانا چاہتے ہیں سرکار کے خلاف کون ہے ابھی ماحول ابھی تو ایک برجبوشن سنگھ کے خلاف ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ دیس میں اگر پہلے بھی ریپورٹ درج ہوئی ہے ان کی گرفتاری نہ ہوئی ہو تو ان کی بات کرو اگر ان کی گرفتاری ہوئی ہے ریپورٹنگ کے بعد میں پاسکو جیسی دھاراؤں میں تو ان کی بھی گرفتاری کرلو یہی تو آپ نے کہا یہ ایک قانون بنا دو کہ بھئی ریپورٹ درج کے بعد میں کوئی گرفتاری نہیں ہوگی تو سب کو رات مل جائے گی اس میں جاتے کیا کہا ہم نے یہی تو کہا ہے نہیں لیکن کیا راکیش ٹکیٹ ڈیسائیڈ کریں گے کی پولس کو جاج کیسے ہو کرنی چاہیے کیا راکیش ٹکیس تو آپ ڈیسائیڈ کریں گے کی آخر کوٹ کو کیسے تفتیش کرنی چاہیے کوٹ کو کہا ہم نے ہم نے تو پولس کو کہا سرکار کو کہا لیکن کیا دیش کے ایک سو چالیس کروڑ ناگرے کیسے سڑکوں پر آ جائیں گے پولس کے اوپر دباب بنائیں گے اس طریقے سے جاج کریں گے سب کو بولنے کا عدیقار ہے کیا اس دیش کی جنتہ کو دبانے کا ہی کام کرا جاگا ہم نے یہ کہا کہ قانون میں اگر یہ کہ ریپورٹنگ کے بعد میں گرفتاری ہوگی تو سب کی ہو رہی ہے ان کی بھی کر لو یہ ایک قانون بنا دو نا پارلیمنٹ میں آپ تو بہت قانون پارلیمنٹ میں چینج کر رہے ہونا ہے آپ بنا دو قانون کہ ریپورٹنگ کے بعد میں کسی کی گرفتاری نہیں ہوگی تو سب کو رات مل جائے گی ٹھیک ہے ہمارے ایڈٹرز ہمارے ساتھ ہیں راج گوپالن جی آپ کی برج بوشن کے بیچ میں لڑائی ہے آپ کی ہریانہ کو بیچ میں لڑائی ہے آپ کو ویدیش طاقت مل رہے ہیں آپ کو سب لوگ فراد کہہ رہے ہیں اس کو کیا جواب دو گی نہ ہماری برج بوشن سے لڑائی ہے پھر کیوں اتنا جو لے کے جاتے ہیں نہ ہماری ہریانہ کیر برج بوشن کی کوئی لڑائی ہے جو ویدیش طاقت بات کر رہے ویدیش طاقت نام بتاؤ کون ہو کر رہا ہم انٹرنیشنل وہ ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل وہ آرہا ہمارے انٹرنیشنل چھوی تو دیش کی دیکھو کہ کیا ہو رہی ہے پورے دیش سے ویاپاری یہاں سے جا لیا کیمرہ کلمب بندوق کا پہ رہا ہے یہاں پہ ویاپاری چھوڑ چھوڑ گا دیش کو جا رہا ہے آپ جاؤ گلف کنٹری میں جنہوں نے پچاس لانک لوگ کو نوکریاں دے رکھی کیا ایمیج ہے دیش کی آپ جاؤ دیکھو وہاں پہ کیا ایمیج ہو رہی ہے ملکہ کوئی لڑکی سات لڑکی ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں ان کے ساتھ میں دیش کھڑا ہویا نہیں ہے سات لڑکی نے ایفیڈیوٹ دیا ہے ایک آدمی یہ کہنے کو کیوں تیار نہیں ہے کہ نہیں ان کے ساتھ غلط ہے یہ پہندوان کا کوشتی ہے کسان کیسے آگیا بیچ میں کیوں نہیں آئے گا کسان کیوں نہیں آئے گا کسان پہ کوئی بہن ہے بہن کی نہیں ہے لیکن آپ پرسنل دشمنی سے ہمارا کوئی اس سے کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے ہمارا کوئی اس سے سمبند ہے ہماری کبھی کوئی اس سے مو باسا روئی دو چار بار ملے ہمارا ٹھیک ہو تھا لیکن اگر کسی ایک خلاف ریپورٹ درج ہوئی ہے وہ کوئی بھی ہے ہم ان بچیوں کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے سب کو کھڑا ہونا چاہیے اور ہم نے تو ویپاکس والوں کو بھی کھا گیا ان کو کھڑا ہونا چاہیے لیکن ویپاکس بھی آج کل کمجور ہو رہا ہے لیکن آج کیا ویپاکس بھی کمجور ہیں ایسی کمروں میں بیٹھتا ہے سڑکوں پر لڑا ہی نہیں لڑتا یہ کام تو ویپاکس کا تھا ایک ایک ریاکشن آشی سر یہ بات بہت عجیب سی ہے کہ جس دیش میں کانون ہو پولیس ہو سپریم کوٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے کہنے سے پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے یہی پہلوان اب سے کچھ دن پہلے تک عددکش جی عددکش جی کہ کے ان کے گلگان کرتے تھے برمنگم میں جب جیتی ہے وینیش انہوں نے کہا کہ یہ سب میرے جو عددکش ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے شاکشی کی شادی ہوتی ہے ان کے گھر میں جو سانیاں آتی ہیں وہ کہتے ہیں عددکش جی کی مہربانی سے ہوا ہے عددکش جی خود کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تیس پولیس کے مقدمے ہیں لڑکی کا کوئی بھی مقدمہ نہیں ہے ایک بھی مقدمہ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پر مقدمہ ایک صحیح ہے تو صحیح ہے میں نے مارا میں نے ایک وقتی کی حتیہ کی اور وہ سلف ڈیفنس میں کی میں نے تو جہاں پہ قانون اکشن لے رہا ہے آپ نے اوور سائٹ کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے آپ نے پہلے مان لی جنوری میں پہلے تو آپ نے ایف آئی آر نہیں پولیس کے پاس گئے آپ نے حلہ مچا دیا دیکھیں یہ سارے پہلوان دیش کے گورو ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اس کی جو ساری پرتے ہیں وہ اس پروگرام میں کھلیں گی پورا بیک گراؤنڈ آئے گا تو شاید سن کے آپ کو بھی لے گیا کہ آپ جو سمرتھن کر رہے ہیں آپ کو اس پر دوبارہ ویچار کرنا چاہیے آپ نے یہ کہا ہے بارہ تیرہ میں بھی جب یہ بڑے اس ٹائم پہ بھی ریپورٹ درج ہوئی تھی اٹھارہ انڈیس کے آس پاس بھی ریپورٹ درج ہوئی تھی ان کے پریواروں کو وہاں سے اس لڑکی کو اور ان کو وہاں سے کیمپ سے ہی نکال دیا گیا تھا کسی کی ہمت ہے کہ کوئی ریپورٹ درج کروا دے یہ تو بچے ایک کے بعد ایک کے بعد آئے ہیں یہ کوئی اپنے اوپر ایلیگیشن ریپکار اس کا چھیڑ کھانے کا ایلیگیشن اپنے اوپر نہیں لگا سکتا سات بچے نہیں لگا سکتے آپ کو معلوم ہے سات بچے آپس میں ایک ہی پریوار کے ہیں جڑے ہوئے ہیں ایک کی شاتی دوسرے سے بھی دوسرے سے تیسرے کی بھی ہے آپ تو ہریانہ کے ہیں آپ تو جڑے ہوئے ان لوگوں سے آپ تو جمین سے جڑے ہوئے الگ الگ ہیں کیا ان بچوں کے نام وہ سارجہ نکنک کر جاتے آپ مجھے بتائیے ہجار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہجار کی کمپلینٹ آئی ہے ابھی تک تو نہیں آئی سب لوگ سامڑ آنے کی امت نہیں کر سکتے بچے اب اب تو کر سکتے ہیں ایک تو آیا ہے وہ ساتھ آئے اگر ایک ہی آیا ہے آپ کی بات مان لی میں نے تہلی بات تو ہمارے سب کے گھر میں مہل آئے ہیں ہماری بھی لڑکی ہے ہماری بھی پتنی ہے ہماری بھی ماں ہے اور سب سے سرو پری ہیں ان کے خلاف کوئی بھی ہو اس کی آنکھ نکال لینی چاہیے لیکن ایک ہمارا قانون کہتا ہے کہ جب تک آپ دوشی نہ ہو تب تک آپ معصوم ہیں انوسینٹ ہیں اگر پولیس اگر کل آپ کے اوپر کوئی آروپ لگا دے آپ اتنے لوگوں سے ملتے ہیں کوئی آپ کے آگے گلے لگ جائے اور آپ کے اوپر آروپ لگا دے تو آپ کو ہم دوشی مان لیں ایسا ہونا چاہیے میں کہا کہ یہ قانون میں آپ سنسودن کر دو دیں بھئی اس سے پہلے اگر کسی کی آروپ لگانا بڑا آسان اچھا راکے لی آپ اس سے پہلے کسی کی اس طرح کے کیس میں گرفتاری نہ ہوئی ہو تو آپ بت کرو دیکھیں ان کو ریلیف کیوں ہے یہ بتاؤ لیں ان کو ریلیف کیوں ہیں آپ مجھے اس کا جواب دے دیں آپ بتاؤ آپ نے پہلے مان لی اوور سائٹ کمیٹی کی ہاں ٹھیک ہے ہم تیار ہیں جس میں میری قوم جیسی جو کی ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس دیش میں وہ بی جے پی کی میمبر پارلیمنٹ دیکھیں آپ اس کو آپ رانیتی کی ایک میری بات سنیے دیکھیں میں آپ کو راکیش جی ہم دونوں ایک ساتھ راکیش جی ہم دونوں ایک ساتھ آپ دیسائیڈ نہیں کریں گے میں دیسائیڈ نہیں کریں حاشی صاحب آپ جو بتا رہے ہیں ٹکیٹ صاحب ایک بار آپ اگر تھوڑا سا میرے ساتھ آئے یہاں پر آئیے ذرا چلو جی جو تصویروں کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگیں دیان سے دیکھے گا سب دیکھتے ہیں کہ دیان سے دیکھیں گے دیکھاؤ یہ برجبوشل سنگھ کی طرف سے اس طرف آئیے وہ تصویریں دیکھیں اب آپ دیکھاؤ اور یہ تصویریں دکھائی جارہی یہ دیکھیں اب آپ یہ آپ پہچان رہے ہیں یہ وہی جو سب دیکھیں اب یہ دیکھیں ساکشی ملک آگے دیکھیں تصویریں اور یہاں پر کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے پھر ونیش فوگاٹ پھر سے ساکشی ملک دکھائی دے رہی ہے یہ برجبوشل یہ شادی کی تصویر میں کہیں جس کا آشیش جی نے ابھی ذکر کیا اب برجبوشل کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ فوٹو کھچا رہے ہیں اور اب ایک دم سے آروپ لگا رہے ہیں آروپ تو لگائے ہیں بھئی آروپ لگائے ہیں اتنی ڈیویٹ اس کو بچانے میں کیوں ہیں ایک ڈیویٹ ان کی بھی دکھا دو ان بچوں کو بھی کیا آروپ لگائے ہیں بارہ سال ایک بات مجھے بتائیں لڑکی کا واپنگ اٹھائی تو دیتا ہے یہ سارا جو ہے یہ سارا گھٹا کرم بیس سال پہلے کا تو نہیں ہے بارہ سال کے اندر ہوا ہے میں ایک میڈک میڈک بارہ سال سے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی تصویریں کھچائیں اور ان تصویروں میں کہیں سے بھی تناب نہیں دکھائی دے رہا ہے بارہ سال تک یہ خاموش کیوں نہیں ہے بارہ سال تو خاموش بھی دا رہے ہیں ارے کھیلنا ہے دسترے کی مجبوری ہوتی ہے یہاں پہ کہاں پہ مجبوری دکھائی دے رہی ہے آپ کو آپ میں سے کسی کو بھی مجبوری دکھائی دے رہی ہے یہ مجبوری دکھائی دے رہی ہے یہ مجبوری دکھ رہی ہے آپ لوگ کو یہ ابھی پروگرام براج بوشن سنگھ کے پکس میں یہ سب ایسا نہیں کہ آپ کا چینل ابھی یہ چینل چلیں گے دیکھیں میرا یہ سوال نہیں ہے میرا تو ہے نہیں ایک باس ہوں گے میرا سوال یہ ہے اگر براج بوشن یہ تصویریں دکھا کر بول رہے ہیں کہ بارہ سال تک یہ لوگ خاموش رہے کیوں رہے آواز کیوں نہیں اٹھائی اور بارہ سال میں پورا گھٹنا کرم ہوا یہ براج بوشن کہہ رہے ہیں تو مجھے بتائیے یہ نہیں ہے کہ آپ کا چینل دکھائے گا یہ سارے چینل آنے والے دس دن کہ یہ پورا پروگرام سپھٹ ہو گیا ہے یہی دکھائیں گے سب یہی تصویریں دکھائیں گے یہی کوششن رہے گی گنے چونے کوششن یہی رہیں گے اگر بیس کوششن سے زیادہ ہے کوششن ہو جائے تو ہم کو بتا دے اچھا ایک بات مجھے بتائیے بتاؤ دیکھیں چاہیں وہ کسان آندولن ہو چاہیں وہ یہ ہو آپ کے لئے سب سے آسان کام ہوتا ہے میڈیا کو پنچنگ بیک بناتا آپ پکڑ کے اس کو پنچ کرتے اور آپ کیونکہ میڈیا تو دیکھیں دیکھیں ایک بلے کیونکہ آپ کے لئے سب سے آسان کام ہے اب سوال یہاں پر ہم پارٹی نہیں ہیں ہم بس آپ کے سامنے کچھ فیٹس رکھ رہے ہیں راہل جی دیکھیں سب آپ دو باتیں بول رہے تھے میرے دو حوالیں آپ سے آپ نے کہا کانون میں سنشودھن کر دو گرفتاری کو لے کے کانون میں سنشودھن کرے گی پارلیمنٹ آپ پھر اس کے خلاف دھڑنے پر بیٹھ جائیں گے جیسے آپ کسان آندولن لے کر بیٹھے تھے دوسرا آج کل آپ کے آلوچک ایک بات کہہ رہے ہیں آپ کو لے کر کے ہمارے دیش میں تیس دوہار ہوتے ہیں اتصاب ہوتے ہیں تو بڑی اممہ جب تک نہیں آئے تب تک پوری نہیں ہوتی پیسی اس دیش میں آندولن میں داکش ٹک ہے تب بڑی اممہ آئے جب تک نہیں آئیں گے تب تک پورا نہیں ہوتی نہیں نہیں ہمیں ایسا نہیں ہے اس دیش میں وہ لوگ بھی چھئیے جو سچ کو سچ کہہ سکے وہ لوگ بھی چھئیے ہم کو یہ پرمننٹ وہاں پہ نہیں بٹھے دھرنا وہ ان کا ہے دھرنا وہی چلائیں گے انہیں کی دھرنے کی کمیٹیاں ہیں جو بھی فیصلہ لینا ہے وہ ان کو لینا ہے لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ ریپورٹ درج ہوئی ہمارا ایک ہی سوال ہے اور ہمارا کوئی سوال نہیں ہے ہمارا فیڈرسن سے ہے ہمارا اس سے بھی کچھ نہیں ہے ہمارا ایک ہے ریپورٹ درج ہوئی ہے بچوں نے ریپورٹ درج کریے پاسکو جیسی دھارائیں لگیے اگر پہلے بھی اس طرح کی دھارائیں لگیے کوئی گرفتار نہ ہویا اور جانچ کے بعد ہویا ہو کانون کے حساب سے پاسکو ایکٹ میں اگر کوئی کسی پر ایف آئی آر ہوتی ہے چوبیس گھنٹے پہلے اگر وہ کرائیم ہوتا ہے تو اس کو ترنت اریسٹ کیا جاتا ہے لیکن اس معاملے کو چھے مہینے ہو چکے ہیں وہ لوگ ابھی تک کوئی بھی آئی او کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو کوئی ثبوت نہیں دے پائے ہیں اور یہ بات باقاعدہ سامنے بتائی گئی ہے پولیس بتا چکی ہے کہ ابھی تک کوئی ساکشن ہی ملے ہیں کانونی طور پر اگر کوئی آئی او کوئی پاس ثبوت نہیں ہوتا اور چھے مہینے کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ اس کے ویویک آدھکار پر نربھر کرتا ہے کہ وہ ارسٹ کروائے یا نہیں کروائے یہ لیگل ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا یہاں تو لیگل چلنی رہا بے دیس محمد بتا تو کوئی سا لیگل چلنی وہاں تو ایک بار کے لئے جگڑے کی ریپورٹ ہو جاؤ پولیس ان کے گھر پا جالتی ہے سارے پریوار رکھا کتھا کتھانے میں بند کریں اور جب تک وہ نہیں آتا ہوسا چھوڑتی دی ہرکی سے اس میں ہی یہاں تو اتنے کرائیم اس کے اوپر ہے اتنے کیس ریسٹر ہے کہا کان سا ان کے سمبند ہے وہ ساری آپ نے اس طرح جرور پڑھ لی ہوگی پشوش سار جیگیت صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ کھاپ پنچایت کا اتحاس ہم لوگوں کو جاننا چاہیے پڑھ لینا چاہیے اس کے بعد آپ کی ایک حصلی ہے مگر اس دیش کے قانون کی بات عشیش بھائی بھی کر رہے تھے اور رہول بھائی بھی کر رہے تھے اب مجھے لگتا ہے ٹکر یہ ہوتی ہے جب آپ جیسا مہارثی نیتا کسان نیتا جس کی تیور خود پہلوانی سے کم نہیں کسی دھرنے پہ آتا ہے اور آپ نے خود کہا میں ہارے ہوئے سپاہی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو ہارے ہوئے سپاہی کے پاس تو گمانے کو کچھ ہے نہیں اس کے ساتھ آپ کب تک کھڑے رہیں گے ایک سوال یہ اکھتا ہے جب تک وہ جیتے نہیں یا جب تک وہ خرچ نہ ہو جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے جو یہ ٹکر ہے جو بھاشا کو لے کی بھی بگڑھ بڑھ ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا بھوت بھگانا ہے بھوت جاننا ہے لوگ غلط سمجھتے ہیں گالی کیا ہے گالی کیا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس دیش میں ایک بڑی بنیادی درار وہ ہے جو کسان کی بیچ میں اور تتھا کتھت پڑھے لکھے اگر ہم سمپادوں کے برادری مان لیں ان کی بیچ میں ہے مگر میرے خیال میں جب یہ بحث بڑھ کر بھاشا بولی پہناوے سے وہاں جاتی ہے کہ خواب پنچائت تے کرے گی یا عدالت تے کرے گی اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے آپ نے کہا کہ کانون سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے مگر وہاں تک میں آپ سے پوری طرح سہمت ہوں جو آجمی چھے بار جیتا ہے ادھیاک شہپ راوشالی ہے ستہ روڑ پانٹی کا سجد سے اچھے بچانے والے دس لوگ ہیں اس کے بعد ستابیج کمچ گنڈا سب کچھ ہے اس کو جھاڑنے کوئی جھاڑو بھوڑ بھگانے بھی نہیں جائے گا رات مار کر بھوڑ بھگانے والا بھی کوئی نہیں پہنچے گا مگر اتنی بڑی دکھت یہ ہے کہ اگر خواب پر چاہت تے کرے کہ جات کے ادھار پر گاؤں کے ادھار پر سوبے کے ادھار پر کب لیای ہونا چاہیے کسے نیای ہونا چاہیے تو وہ بھی لیای نہیں ہے یہ جاتیوں کا تو ابھی سسٹم چلا ہے کہ آر نہیں تو انہ کو جاتی موڑو جاتو کا سمادھان ہو جائے اس سے سہمت ہونا کٹھے ہیں اس اس ستھاپنا سے کھا پنچات کی وچاردھارا کو پتری ستاتمک وچاردھارا کو جو ایک پشتینی ہمارا نیا تھا پارمپارک نیا تھا اس کو آج جنتانترک دیش سویکار کرے اور سارا بھارت سویکار کرے پنچات میں اگر کسی نے کتل بھی کر دیا اس کے بھی فیصل ہوتے وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ وہاں پہ سچ بول لگا کہ میں نے جھگڑا کرار میں کبھی یہ دکھا اور عدالت میں جو آدمی سچ بولتا ہے اس کا ناس ہوتا ہے ناس کا مطلب اس کو سجا ہوگی جو سچ بول لگا اور کھا پنچات میں کوئی جھوٹ بول لگا تو اس کو ناس ہوگا ٹھیک ہے صاحب پنچات میں تھوڑا صاحب میں اس پورے ماحول کو ایک الگ دشاں میں لے کے جا رہا ہوں آپ سبھی لوگ کیا راپیڈ فائر راؤنڈ دیکھنا چاہیں گے آواز نہیں آرہی مجھے میں آپ کے سامنے ٹکیٹ صاحب کچھ تصویریں لے کے آ رہا ہوں آپ کو ایک چوز کرنا ہے اور اور بولنا کچھ نہیں ہے بس ایک چوز کرنا ہے آپ کو بس وہی چوز کر کے آپ کو بتانا ہے سینے اس کو پلی آن کریے پہلی تصویر کیا ہے راپیڈ فائر راؤنڈ کی پہلا سوال تیار ہے اب لوگ پہلا سوال دیش میں سرو پری کون ہے سپریم کورٹ یا کھاپ پنچائر سپریم کورٹ ہے واہ تالیاں ہو جائے بھئی اس بارے میں دوسرا سوال آپ لوگ تیار ہیں دوسرے سوال کے لیے آواز نہیں آرہی ہے مجھے دوسرا سوال دیش کا بڑا دھڑتی پتر کون مہیندر سنگھ ٹکیت جی چودری عجید سنگھ جی یا ملائم سنگھ یادب جی جنتہ بتائے گی آپ بتائیے آپ نہیں جنتہ بتائیے یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال آپ سے میرا دیکھو جنہوں نے جو گرامین پش بھومیس ہے بہت لوگ رہے ہیں یہ نہیں کہ یہی سب لوگ رہے ہیں اور بھومی بہت لوگ رہے ہیں تو بھئی چودری عجید سنگھ جی تھے یہ پولٹیکل ویچاردار سے تھے ٹکیت صاحب تھے یہ نون پولٹیکل ویچاردار سے کسان اور گاؤں کی آواز اٹھائی ملائم سنگھ یادب بھی پہلوان بھی تھے اور دھرتی پوتر بھی رہے ہیں تو کسی کو ایک کو چننا کہ ایک انماسہ کون سا ٹھیک رہے ہیں اسی لئے تو یہ لگائیں یہ تصویر ہے اب آپ بتائیے آپ کا آپ کی آپ کس کو بولتے ہیں کسی کو ایک کو کرنا تو کوئی پکسپات ہوگا میں اس کو پاس کر دوں پاس کر دوں اس کو میں نہیں نہیں سب ہی تھے اور ان سے علاقے بھی اور بہت لوگ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میرا اگلا سوال تھا کیا رہے آپ لوگ اگلا سوال ہے بڑا کھلاڑی کون پی ٹی او شاہ یا وینیش فوگاٹ پی ٹی او شاہ سینئر رہی ہے بڑی کھلاڑی ہے لیکن ان کی تو کوئی بات بان نہیں دا ہے لیکن یہ ان پہ ایک کرو جہاں یہ بی جے پی کی میمبر پارلیمنٹ ہے یہاں دیس میں انڈیوجیل کچھ نہیں ہوتا لیکن فوگاٹ فائمری کا پروار بھی بی جے پی میں رہا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ نہیں نہیں لیکن آپ یہ لوگ ان کی مان تو نہیں رہے ابھی نہیں کیوں ماننے کیوں وہ بھی اگر اس کو اس نے یہ کہا ہے اون ریکارڈ نہیں اس کے کیمرے کے باہر کیا آپ کا اسو ٹھیک ہے کیمرے کے باہر یہ کہا ہے تو آپ کو کس نے بتائی ہے ہم کو پتا کیوں نہیں ہم کو سب کو پتا کھلاڑی کھلاڑی سب ایک ہیں ٹھیک ہے ویسے کھلاڑی تو آپ بھی بہت بڑے ہیں اگلا سوال بڑا اندولن جیوی کون ہے اگلا سوال بڑا اندولن جیوی کون ہے سراکہ راکیش ڈکیت جی یا سورا بازکرا جی ڈکیت صاحب اس پہ برا مت مانیے گا بھر صاحب بے اس کا اپنے آپ تو ہم کیا کر سکے نہیں لیکن آپ کی بسند آپ ہی ہے نا نہیں اور بھی بہت لوگ ہیں جنہوں نے اندولن کرے پورا دیس اور دنیا آپ مانتے ہیں کہ آپ اندولن جیوی ہیں بھئی میں تو نوکری چھوڑ کے اندولن پکڑا ہے اندولن جیوی مطلب اندولن پر زندہ لہنے والے لوگ نہیں زندہ نہیں ہمارا کوئی روزی روٹی کا وہ ہے یہ لیکن یہ ہے کہ اتیچار اگر ہوگا اور ہماری اگر پہچان ہی ہوگی کہ ہم اتیچار جہاں ہوگا اس کے خلاف ہم جائیں گے تو بالکل ہم کو جانا چاہیے ٹھیک ہے اب اگلا سوال آپ لوگ تیار ہیں جواب راکیش جی کو دھنا ہے آپ کو ہو نہیں یہ دیکھئے اگلا سوال پلے آن کریے اگلا سوال یہ ہے بی جے پی کی بی ٹیم کون ہے پہلے بڑا ایک نمبر کون یہ نا کون سا یہ سو کا سو پرسینٹ ہے لیکن لو آپ کی ڈیویٹ میں جاتے ہیں تو جیسے ایسے بیٹھتے ہیں نے ہم کبھی اس کے ساتھ نہیں بٹھے لیکن بی جے پی کے ہر آدمی کی جو ڈیویٹ میں آپ کی رہتا ہے اس کی پرائیٹی ہے کہ میں اویسی کے ساتھ انبٹو یہ ایک ہی مندر سے پڑے ہوئی ہیں دنوں ان کا ٹوشن بھی ایک ہی جگہ رات کو ہوتا ہے ناگپور سا ان لائن دنوں کا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ارون کیسی والے ہیں نا نا یہ تو ساری چیز کہے گا اچھا ٹھیک ہے اس سے خطرنا قادمی نہیں ہے دیس میں ٹھیک ہے اب اگلا سوال آپ لوگ سہی آرہے ہیں آواز ہی نہیں آتی ہے ہاں پر دیش کا لوگ پریہ نیتا کون نریندر موڈی جی یا راحل گاندی جی بھئی آج یہ پردان منطری بن رہے تو آج یہ مطلب ہے نا جب پورا چینل اور پورے میں لگ جائیں گے مطلب آپ مان رہے کہ لوگ پریہ نیتا موڈی ہیں یہ بھی رہیں گے یہ بھی رہے گا برابر میں چلیں گے دنوں اگر نام اس کا آگا تو آگا اندھا بھی اس سمیں لوگ پریہتا کس کی زیادہ ہے نہیں نہیں لوگ پریہ تو بھئی موڈی کی رہے گی نا جاتے ہیں بھئی دیش کا پردان منطری پورا میڈیا کیمرار کلمپ بندوق کا پہ رہے تو مجبور یہ دکھانے گے تو یہی رہے گا لیکن ساتھ میں دکھاتے اس کو بھی ہو آپ بھئی دنوں دکھائے تو فرس سیکنڈ تو رہے گا ایک پاس رہے گا ایک پید رہے گا ٹھیک ہے لیکن اب میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں آپ بہت بہت اچھے میں تھوڑا راجنیتی سے جوڑے سوال پوچھنا چاہوں آپ ایک بہت اچھے بکتہ ہیں کافی ساری چیزوں پر بولتے ہیں آپ نے کہا سرکار کو گولا لاتھی دینا پڑے گا بکل تار دیں گے بھٹے کا منشی ایک میٹھ سن لیجئے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھوت اتار دیں گے یہ کیسے بیان ہوتے ہیں ایک راجنیتہ کے بیان کیسے بات نہیں سنوں گے تو کیسے بھولیے نا پلیز بھولیے ایک آگے کا کبھو جو اس کا سوال دیتا رہوں گا جیسے گولا لاتھی کا استعمال گوریلہ یود میں ہوا ہے ہا پنچاتو نے اس کا استعمال کرا کہ دوسرے آدمی کو چوٹ بھی نہ لگے اور آدمی بند جائے لوک ہو جائے اور دوسرے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور بکل کا استعمال کیا افغانستان میں ہوگا ہے نہیں نہیں افغانستان میں تو نہیں لیکن یہ ہے کہ کسی کو سکت بھاسا میں اگر کوئی چیز کہنا ہو اور ہم گالی بھی نہ دے سکے اور ہم کو تھوڑی سی ٹائٹ بھاسا کا استعمال کرنا ہو یہ دلی میں اس بھاسا کا استعمال کرا گیا تھا لیکن یہ جانکاری آپ لاتے کہاں سے کہ گولا لاتھی کا گوریلہ وارفیر میں استعمال ہوا تھا یہ ہمیں تو پہلی بار پتا رہا ہے یہ سب بھئی گولا لاتھی آپ نے دیکھی کبھی نہیں میں نے تو نہیں دیکھی ایک ڈنڈا اور ایک یہ رسی اور ایک اتنی بڑا ڈنڈا چیئے اور آدمی لوک ہو جائے گا اور آپ اٹھ کر دکھا دینا یہاں سے ہی تو یہ گوریلہ وارفیر میں استعمال ہوا ہے گوریلہ یود میں استعمال ہوا اچھا ٹھیک ہے اب مجھے ایک اور چیز بتائی ہے اب بڑا سیدھا سوال ہے آپ کی راکیش ٹکیٹ جی کی راجنیتک مہتوکان شاہ کیا ہے آپ دوہزار چوبیس میں چناؤ لڑنا چاہیں گے آپ پارٹی بنانا چاہتے ہیں یا پروک شروب سے کسی پارٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں میں تو اس بیماری سے بہت لٹ گیا میں چناؤ لڑا تھا میں اس بیماری سے بہت دور ہوں میں جی ان میں نہ چناؤ لڑوں گا نا چناؤ میں ہمارا کوئی انٹریسٹ ہے نا ہمارا کسی پارٹی میں انٹریسٹ ہے آج چھتیس گڑ میں کونگریز کی سرکار ہے ہمارا آندولن وہاں پہ بچھل رہا دیکھو بپکش جب تک لاتھیے نہیں کھائے گا آندولن نہیں کرے گا ان کا کچھ نہیں ہونے گا سب لوگ ٹوٹ ٹوٹ گے بی جے پی میں سامل ہو جائے گے آپ بپکش ہیں نا ہم تو دی آپ بپکش بننا چاہتے ہیں نا ہم تو نہیں بننا چاہتے ہیں آپ بپکش اچہرہ بننا چاہتے ہیں نا ہم نہیں بننا چاہتے ہیں آپ نے ہم بات بتاتے ہیں کہ یہ گھٹنا گرام ہو رہا ہے ایک ڈی ایم ایک سٹھ ہاری ہو ہی جیت کا دینی ہے یہ فارمولا تھا بیار میں یہ ہوا اتر پردیس میں یہ ہوا جلا پنچات میں یہ ہوا نہیں لیکن آپ میں آپ سے ایک سوال یہاں پر یہ جاننا چاہتا ہوں آپ اپنے آپ کو نون پولٹیکل بتاتے ہیں لیکن آپ کہاں کہاں گئے اس کی ایک جرح سوچی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کب کب گئے کسان آندولن کے بعد آپ نے اتر پردیش میں بی جے پی کے خلاف پرچار کیا ویدان صاحبہ چناب میں بی جے پی ریکارڈ توڑ ووٹ سے جی تھی بنگال گئے تو بی جے پی کو زوردار بڑت ملی پنجاب گئے تو کانگریس ستہ سے باہر ہو گئی اسی لئے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ راکیش ٹکیت بیٹنگ کس کے لئے کر رہے ہیں ہم نے جو کر رہے ہیں ہمیں یہ کہ جو گھٹنا کرام ہو رہا ہے بھارت سرکار جو پولیسی لے کر آ رہی ہے ہم ان پولیسی کو بتاتے ہیں یا کوئی بھی سٹیٹ گورمنٹ لے کر آئے گی اس کے بتاتے ہیں بیہار میں ہم گئے تو نتیز کمار کے خلاف گئے وہاں پہ بندیا بند ہے جو باجار سمیتی ہیں وہ پوری بند ہے پورا کسان وہاں کا برباد ہو گیا ہے وہ یا تو لیور بنے گا یا پنا پڑھائی پہ دیان دے رہا ہے لیکن کھتی پوری چھوڑ دی بیہار میں آٹھ سور پے کوئنٹل دھان بکھتا ہے ہم کسی ایک پارٹی کے ناویرود میں ہیں ہماری سرکاروں کے خلاف جو بھی پولیسی ہوگی اگر غلط پولیسی ہوگی تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے ہمیں کسی سے کوئی ہمدرد نہیں ہے ہم تو گئے بیہار میں گئے وہاں پہ میٹنگ تھی تیمور میں تو وہاں پہ گڑے اس نے بھی کریں جیسے یہ کرتے ہیں انہوں نے کانٹے لگائے انہوں نے جیسی بھی سے گڑے کروایا گیا پانی بھروائے دیا کلکٹیٹ میں میٹنگ کرتے ہیں آپ اپوزیشن میں نہیں ہے لیکن آپ کا راج گوپالن سار اس پہ آپ سے میں سبات بوچھوں میں لیکن لیکن ایک چیز لیکن آپ نے کہا کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہے لیکن آپ کا ایک سٹیٹمنٹ سناتا ہوں پلی آن کریے اس کو ایک آپ کے یہاں کا بے لگام ناتوالا سانڈ جو آپ نے چھوڑ دیا بی جے پی کی مدد کرتا گھوم رہا ہے اس کو یہیں باندھ کر رکھو وہ دیس میں سب سے بڑی بی جے پی کی مدد کرتا ہے پی جے پی کا چاچا جان آ چکا ہے اکتر پردیس میں اویسی نام کا ان کا چاچا جان ہے پی جے پی کا چاچا جان آ چکا ہے اکتر پردیس میں اس کا سہالہ لیں گے اس کو پھولا سیروات ہے آپ یہ اویسی صاحب کے خلاف بول رہے ہیں کوئی آدمی اور یہ آپ بول رہے ہیں کہ یہ پولٹیکل نہیں ہے کیوں پولٹیکل کیوں ہوتا آپ اس طریقے سے بول رہے ہیں کھلا سانڈ بی جے پی نے چھوڑ دیا ہے جب ہے انہی کا یادی بھی سارے کان میں بیٹھ کے جب ڈیویٹ میں جاتے ہیں جنتہ کو دھوکہ دے رہے ہیں پورا سب نمبر ایک کا انہی کا یادی بھی ہے نہیں لیکن آپ تو کوئی پولٹیکل آدمی نہیں ہے تو آپ کو دکت کیا ہے ان سے کیوں نہ کہیں جو گھٹنا کرم سامنے آ رہا ہے تو بتانا تو پڑا کانا جنتہ کو کوئی ہمارے پہ بھئی ہمیں اسٹے جا دو ایک کوٹ سے اسٹے دے دو کہ آپ کو ان سبجیکٹ پہ نہیں بولنا تو ہم نہیں بولنے گے اچھا لیکن عویس ہی کہتے ہیں کہ راکیش ٹکیت وہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے دوہزار چودہ اور انیس کا جناب جتا ہے انہوں نے بی جے پی کو وہ تو پورے دیس نے جتا ہے جب میں کیا کرلوں سب سے آپ ساتھ تھے کی نہیں تھے نہیں سارا دیس ساتھ تھا آپ تھے نہیں آپ نے کس کو اٹھ دی اچھا آپ یہ مجھ سے دوسری بار سوال پوچھ رہے ہیں آپ کا ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے میں تو پہلے ہی بتایا پھر آپ نے پکڑ لیا میڈیا کو کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں میں کیوں بتاؤں آپ تو میں بھی کس کو ووٹ دے رہا ہوں پورا دیس ان کے ساتھ تھا جب تو آپ نے اپیل کی تھی نا بی جے پی کے سمردن میں اپیل نہیں کری رہے ہم نے اپیل نہیں کری سب سارا دیس ان گئی تھا ہم نے بھی ادھر ہی ٹڑے بگایا تھی دیس بگا رہا ہے تو آپ کو ایجنٹ کیوں نہ کہا جائے بتائیے چلیے راج گوپالن جی سوال پولٹیکل آپ کو ایجنٹ کے ساتھ کہتے ہیں ٹھکایٹ یوگی آج اتنا آت کا بی جی پی کہ یہ ایجنٹ ہے وہ کہتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں وہ سچے جھوٹ ہے وہ تو جھوٹ کہتا ہے لیکن ہم جو کہہ رہے وہ سچے بیتاون کی پرائیٹ دیکھیں جیسے ہم ان کے ڈیویٹ میں جاتے ہیں تو بھی ایک ہی جگہ بیٹھ کے باتچیت کریں گے پوری یہ دیس پہ ایجوکیشن پہ جانا چیجے ہیلتھ سسٹم پہ جانا چیجے ہمارا کیسے اسٹیکچر بڑھے اس پہ جانا چیجے لیکن آج ہو کیا رہا ہے کہ جنتہ کو کہاں لے کر جا رہے ہو ڈیویٹ چلے گی ابھی آپ کی نہیں آپ کی تو پہلی ڈیویٹ ہے اب یہ دس دن کا پورا پروگرام آ گیا ہے سب چینل پہ دس دن چلے گا آپ پورا پروگرام اس کو بچانے کی کوشش جتنے ایسا نہیں آپ پہ نہیں جب آپ آئی گئے ہیں تو ڈیویٹ بھی چلے گی چلے گی یہ آپ کو بھی پتا ہے لیکن اسی میں لوگ بولتے ہیں پھر آپ کس کی طرف سے نہیں چلے گی یہ چلتہ نہیں بھول چکے کہ کمزور لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ نائنسافی ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایک کرنٹ ابھی ایشو چل رہا ہے تک کرلہ سٹوری آئی ہے ابھی اور بنگال میں اس کو بین کر دیا گیا ہے نائنسافی ہے سنسر بورڈ نے پاس کیا تھا ایک سرکار بین کر دی رہی ہے اب اس کا کوٹ میں کیس ہے کوٹ میں اس میں ان لوگوں نے بچارے گئے کوٹ میں کیس ہے اور یو پی میں اس کو ٹیکس فری کرا ہے کوٹ میں کیس تو پہلوانوں کا بھی ہے جو چیز دیش میں درار پیدا کرتی ہو ان چیزوں کو نہیں دکھانا چاہیے اگر دکھانا چاہیے آپ دکھاؤ جتنے مندر سے ہیں آپ کرو کہ ہمارے جتنے رسلس کے جتنے بچے ہیں اور جو ہندور مسلم کی بات کرتے ہیں اس میں پچاس پرسنٹ بچے ہمارے پڑھیں گے اس میں جو لب جہاں دکھائے گیا کہ آپ اس سے سہمت ہیں کیونکہ پچھے میں اتھر پردیش سے ایسے معاملے کئی بار سامنے آئے کچھ نہیں میں ہم نے سب جھوٹ دکھا گیا آپ اگر دنگو کی باتتا آپ کرو جا کے حقیقت دیکھو تو کیا ہویا ہے حقیقت کوئی نہیں جانتا جاتا ہے ایک کومنیٹی کو بدنام کرا جاتا ہے مرلو وہاں پہ بھی جاتر مسلم جاتر مسلم وہ کون تھے جو انہیں لالا انہیں کارٹ کارٹ کے اور وہ جو دکاندار تھے سریعہ ہاتھوں میں دیئے پچ 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 پٹ کے سریعہ کہ جاؤ لڑو چارٹ شیٹ ہے دیش کی جانچ ایجنسی کی اور اس سرکار کی نہیں ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے لڑکیوں کا دھرم پریورتن کرا ان کو آئی اے سائی ایس میں بھرتی کرایا گیا ان لڑکیوں کے انٹرویوز ہیں اور باقاعدہ ریکارڈ پہ ہے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے سرکار کام کرے جنتا کو کیوں دکھاتے ہو جس سے ایک غلط فہمیار وہ فہل لے تو وہ کیوں دکھاتے ہو جنتا کو کیوں دکھاتے ہو بھئی سچ تو بہت سے چیزیں ہیں ان کا سچ دکھا دو گیا اب میں راکیش جی ان سب سے تھوڑا الگ ہٹکے سیدھے پولٹیکل سوال پوچھتا ہوں کیونکہ آپ کے پولٹیکل جواب بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں راہل گاندی آپ کو کیسے لگتا ہے راہل گاندی ٹھیک آئی دیکھیں یہ سچ بولتا ہے آپ راہل گاندی کی بھارت جوڑو یادرہ میں شامل ہوئے کیا بات چیت ہوئی ہمَ 36 گھڑ میں ہمارا مومنٹ چلا ہوا تھا اور ہم ہریانے میں ان سے ٹائم لیا تھا ہریانے میں ان سے اس سمبر میں ملے تھے تو آپ کی بات چیت ہوئی ان سے کیا بات چیت ہوئی بات چیت ہوئی پولٹیکل وہ نے کوئی بات نہیں کری ہم نے کہا ہے کہ رائپور میں ایک آندولن چل رہا ہے اس میں وہاں کے مکہ منتری ساتھ نہیں لے آپ نے موسم کا حال تو نہیں جا رہا پکا ہون سے پولٹیکل بات نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے دیکھو ہمارا تو پولٹیکس یہ ہے کہ جہاں ہمارے آندودان کسان کا معاملہ ہے ہم اسی کے سمبند پر باتشیت کرتے ہیں جو آپ ایک میسیج دے رہے ہیں سپورٹنگ کمیونٹی کو جہاں پہ بھارت اوپر آ رہا ہے آپ اس کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ اگر جہاں پہ بھی تمہیں اپنی بات بنوانی ہو تم جندر مندر میں بیٹھ جاؤ پلاکش جی تو پہنچی جائیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں نہیں میری بات آپ سریں یہ میں ایک اوورال سپورٹس کے لئے کہہ رہا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے شوشن ہوا ہے ہوتا ہے کھیل میں ہوتا ہے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے یو ایس کی ملیٹری میں جتنا لڑکیوں کے ساتھ شوشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لئے سکتی برتنی چاہیے نہیں دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ پہلوانوں کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں ریپورٹ کے بارے میں جو آسی سوی بتا رہے ہیں ہم نے سنا تھا کہ اس کمیٹی میں بابیتا پھوگٹ بھی تھی اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے جب عرستید دسکت کرا لیے گئے اور ابھی وہ آ رہے تھے ان کو راستے میں روک بھی دیا گیا تھا تو کمیٹی کے بات تو چھوڑ جی سب سے وڑی بات یہ ہے جیسے آپ نے کہا میں اس کے سمت ہوں کہ جس طرح سے ہر معاملے میں ہوتا ہے آروپ لگتا ہے گمھر آروپ لگتا ہے پاسکو ایکٹ میں مقدمہ قائم ہوتا ہے تو ابھیکتو گیرافتار کرنا چاہیے عدالت کے سامنے جا کے لئے اس کو اپنا سر ثابت کرنا چاہیے اس کو بتانا چاہیے کہ میں بے گناہ ہوں یہ بات اگنم صحیح ہے لیکن سوال ہے کہ اس طرح سے جو عیسو آپ بنا رہے ہیں جیسے آپ لو جا رہے ہیں جس طرح سے سرکار نے کسان آندرون کو تباہ کیا اسی طرح سے اس کو بہانہ مل جا گا کہ یہ تو کسان لوگ ہیں ہر جگہ جا کر دھرنا پر درسن کر دیتے ہیں تو پھر وہ بچیوں کا بھی معاملہ دب جائے گا اس کو سرکار کو ایک موقع مل جا گا اس کو پلٹسائج کرنے کا آپ کی تیاری کیا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ کسان آندرون جس طرح ختم ہوا ہے جس طرح سرکار نے آپ لوگوں کو چیٹ کیا جو سمجھوتا ہوا سمجھوتے کہ ایک بھی سرتلاہو نہیں ہے اور آپ لوگ گھر پہ بیٹھ گئے ہیں اب آپ چلے آگا ہے جانتر منتر پر بچیوں کے ساتھ جو جاتی ہوئی ہے جو اتپڑی نو آیا ہے جو بھی کہا جائے ابھی کثی طور پر کہا سکتے ہیں کیا کرا جائے چلو آپ بتا دو یہ تو آپ تیاری کریں گا کہ سوال کیا جائے کیسے وہ اپنی بات کہیں عام آدمی اپنی بات کیسے کہیں وہ طریقہ بتا دو نہیں تو آپ کو تیاری کرنا پڑے گا بغیر اس کی بہت سے کوئی سمجھتا ہے جانتر منتر اپنی بات کہنے کا یہی دیش میں کانون ہے اسے بڑھیا دیش آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا جو لوگتانتری سسٹم یہاں پہ ہے آپ جاؤ جانتر منتر ایک روزے دھرنے اصطل ڈشائیڈ کر رکھیا ہے اپنی بات کو مائک لگا کر اپنی بات کو سرکار کو پھر اپنا لکھی وہ سرکار کا اپنی بات کیا ہے اپنی بات کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نہیں آئیں گے اگلا زوردار تعلیہ ہو جائے اگلے سوال کے لئے اور جواب کے بعد تعلیہ دیا کرئے دو ہزار چوبیس میں پلے آن کرئے اس کو ذرا راکش ٹکیت بی جے پی کے خلاف پرچار کریں گے دو ہزار چوبیس میں ہاں یا نہ ابھی اس میں ڈیسائیڈ نہیں کرا کیا کریں گے ٹھیک ہے اگلا سوال اگلا سوال ہے پلے آن کرئے کسان آندولن سے جڑے نیتاؤں کو چناب نہیں لڑنا چاہیے تھا یس یا نو نو مطلب لڑنا چاہیے تھا چناب نہیں تو پھر یس کر دیجئے آپ اچھا یس مطلب ان کو نہیں لڑنا چاہیے تھا اچھا ٹھیک ہے زوردار تعلیہ ہو جائیں ٹھیک ہے اب راکیش جی یہ سوال زرہ دھیان سے دیکھئے گا اور یہ بہت ہی انٹرسنگ سوال ہے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کچھ ایسا ہی بتایا ہمیں چناب میں پلے آن کریے اس کو ذرا ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے یس یا نو یس کی جاتی ہے کنفرم یہ تو پیناہ چھیڑ چھاڑ کے جو ہار گیا اسے جیت کا سرٹیپکٹ دیتے ہیں اس کی جورتی نہیں ہے کسی ایک آدمی کی آپ کو کس نے بتایا ای وی ایم میں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے ہم نے بتا ہے نا ہم نے دیکھے وہاں پہ نہیں لیکن جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے میں کہہ رہا کہ اس کی تو جورت ہے ہی نہیں جو آدمی جیت گیا اس کو وہ جب اس کا سرٹیپکٹ دیتے ہیں اسے کہ اگر میں تو گھر جا کر سو جا اور دے دیں گے تھوڑی چی دیر میں گرتی کر لے وہ اپنا سو گیا وہ اس کا گھر تو پولیس سے گروا دیا اور دوسرے کو دے دیا تو یہ بیجے پی نے پنجاب میں کیوں نہیں کیا ہاں تو پنجاب میں کیوں نہیں پنجاب میں ان کی سرکار نہیں تھی اس لیے نہیں کرا مطلب جہاں ان کی سرکار ہوگی وہاں پر کریں گے جہاں ان کی سرکار ہوگی وہاں پر کریں گے ہمارچل میں ہمارچل میں تو نہیں ہویا ہوگا ہمارچل میں کچھ سمجھوتے تھے بتا دیں گے آپ کو کلے میں دیکھیں اب آپ پس گئے آئیے اگلا سوال پلے آن کریے اگلا سوال زوردار تالی ہو جائے زرہ بجرنگ دل پر دکھائیے زرہ بجرنگ دل پر بین لگنا صحیح ہے یس اور نو راکیش جی بھئی ابھی تو ایسے ہی ہے ابھی بجرنگ دل کو پڑھا ہے نہیں بجرنگ دل تو انوان جی کا نام ہے اس کا پولٹیکل کیوں بڑھتے ہو اس کو انوان جی کا پوجہ نہیں ہے اگلا سوال پلے آن کریے اگلا سوال ہے کانگریس کی سرکاریں کسانوں کے ہت میں رہی ہیں یس اور نو سرکاروں کی پولیسی رہتی ہے آج بھی کچھ جگہ ہت میں ہیں کچھ جگہ نہیں ہیں تو ابھی ایسے ہی ہیں سرکاریں سرکاریوں لیکن ٹکیت جی نے تو راجیب گاندی کے خلاف ہی سارا ہندولن کیا تھا جیسے سمیں آتا ہے سمیں پریشتی تھی اس کے انکول کام ہوتے ہیں سب ٹھیک اگلا سوال اور یہ اس رابیڈ فائر کا آخری سوال ہے زوردار تالیاں ہو جائیں پلیس راکیش جی اب ذرا بتائیے گا دو ہزار چوبیس سے پہلے پھر کسان آندولن ہوگا ایس یا نو اب آندولن تو پورے دیس میں چلی رہے ہیں یہ ہے آندولن تو چلتے رہیں گے اتنا اتنا زیادہ clarity سے آپ نے بتایا اور مجھے بار بار دکھایا کہ آندولن چلتے رہیں گے لیکن ٹھیک ہے راہل جی آپ کا سوال آپ سوال پوچھے گا لیکن پچھلے کچھ وقت سے اس دیش میں کچھ لوگوں نے یہ تیہ کر دیا ہے مائی وے اور ہائی وے شاہین باغ میں سی اے این آر سی آپ کو پتا نہیں کہ وہ قانون کیا ہے سڑک پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد جام کر دیا گیا کسان آندولن میں آدھے لوگوں نے پڑھا ہی نہیں اس قانون کو کہ وہ قانون ہے کیا اس قانون کے implementation سے کیا ہوگا اس کے خلاب بیٹھ گئے اور وہ چلتا رہا اب یہاں پر کانون کیا کہہ سکتا ہے کیا اس کے پرافدھان ہے ان پہلوانوں کو لے کر کے اس میں بھی آدھے لوگوں کو جانکاری نہیں لیکن کسان بھی پہنچ گئے اور شاہین باغ والے بھی پہنچ گئے اور کہنا ہے کہ اب یہ ہم اس کو شاہین باغ لے کر جائیں گے تو آندولن کیا یہ مانا جائے یہ آندولن ہے یا پھر ایجنڈا ہے وہ اپنی ویچار دھا رہا ہے کہ کون سے کون سے آندرنوں کون آدھ بھی پرائیٹھی دے رہا ہے ٹھیک پوش پیش صاحب میں بہت کم ایک شاپ پیششن صاحب ایک چھوٹا کتول میرے من میں تھا کارلا سٹوری کی بات ہو رہی تھی ایک بار آپ نے کہا کہ جہاں جو کچھ انجا ہے ہوتا ہے وہ راج دیتی سے ہٹ کر ہم کو لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے مگر یہ کارلا فلم کو جانکاری دینا چاہتی ہے تو اس کے اوپر ڈیپا پوتی کر دی جائے یہ تو دیش میں ڈالارے ڈالے گی اس کے بارے میں بات مت کریے تو یہ تو تھوڑا دھوڑے مہندان خود ہو گیا نا آپ نے جنتا کی آواز اٹھنی چاہیے جس چیز سے ہنسا فیلتی ہو اس پہ سرکار کام کرے نہیں کانون سکت بنا ہوئے ہم نے نہیں دیکھی وہ کیا ہے ہم نے تو سونی نہیں راکیش جی ہم نے دیکھی نہیں وہ کیا ہے ہم نے صرف سونی ہے کہ اس طرح ہے کہ اس میں کچھ گھٹنائی ہیں میں نے ایک مرد راکیش جی اسی طرح سے گوزرات سرکار نے پری جنیا نام کی فلم پہ پرتیبند لگا دیا تھا تُو اس کا مطلب کہ وہ وہ ٹا غلط نہیں تھا وہ نہیں تھا پرتیبند اس سے پہ گوزرات دنگو پر جو فلم بنی تھی پر جنیا اگر مہمط تع بobi جی آپ پرتیبند جائج ہے پر پرتیبند جائج ماننا چاہیے فلم کا کام اگر ہے فلم بنتی ہے سنسر بورڈ نے اگر پاس کر دیا ہے دیش میں سنسر بورڈ ہے تو ٹھیک ہے اس کو پردارسل میں کیوں پردیبن لگانے کیا جو پر تھی سنسر بورڈ ہے کس کا جو سرکار چاہیے یہ تو کئی بات ہی نہیں ہے اس میں ایسا نہیں ہے اس میں تھی ایسا تھی آج ہو کیا رہا ہے آپ ساری چیزوں کو دیکھ لو ایجنسیاں کہاں کام کر رہی ہے بلک کسی چیز سے اگر دکھانے سے کوئی بات کہنے سے اگر اس سے جھگڑے بڑھتے ہیں نفرت پھیلتی ہے تو اس کو نہ دکھاؤ ٹھیک چیز دکھالو اپنی فلم پاس کرانے کے لئے مکھے منتیوں کے پاس اگر آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے یہ صحیح نہیں نہیں ہم کوئی آپ دکھاؤ جو اگر دیش کی ویچار دارا یہی بڑھ رہی دکھاؤ بہی ٹھیک ہے راکیش جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا بہت بہت دھنیواد زوردار تالیوں سے راکیش جی کا ایک بات شکریہ کریں گے تینکیو بہی مچ سب دھنیواد کی سب بھی گینی میمبروں کا بھی دھنیواد بہی بہت زیادہ